بجٹ کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ دو ہزار بائیس دو ہزار تئیس کا بجٹ جو آج پارلیمنٹ میں پیش ہوا جمہو کشمیر کے حوالے سے یو ٹی کے حوالے سے جو ایکسپیکٹیشن تھی بزنس کمیونٹی کو بجٹ کے حوالے سے میرے خیال سے اس بجٹ میں ہمیں کچھ نظر نہیں آرہا ہے وہ چیز جو ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی جو ہمارے لاسیزے پچھلے تین سالوں سے ہمارے لاسیزے چاہے کووڈ کے حوالے سے ہو شاہے جو دفعہ تین سو ستر ہے پینتیس اے کے حوالے سے جو لاغ ڈاؤن ہوا اس کے حوالے سے بہت لاس ہوا یہاں کی بزنس کمیونٹی کو یہاں کے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو یہاں کے ٹیورزم سیکٹر کو ایکسپیکٹیشن تھی ہمیں اس بجٹ میں بہت کچھ آنے والا ہے مگر جو آج بجٹ پیش ہوا میرے خیال سے پورا کلیرنس نہیں اس بجٹ کے حوالے سے پینتیس ہزار کروڑ کے قریب بجٹ آج پیش ہوا جمع کشمیر کے حوالے سے مگر اس میں یہ کلیر نہیں کیا گیا کس مد میں کتنی الوکیشن ہے ڈاولپنٹ کے حوالے سے کیا ہے رہیبلیٹیشن کے حوالے سے کیا ہے میرے خیال سے وہ چیز ہمیں اس بجٹ میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ سرکار نے اگر بجٹ پیش کیا کیونکہ بجٹ پیش کرنا اچھی بات ہے کیونکہ ہم بھی انتظار میں تھے یہاں کی بزنس کمیونٹی انتظار میں تھی اس بجٹ کے حوالے سے مگر میرے خیال سے پورا کلیر کرنا تھا بجٹ کے حوالے سے کس مد میں کتنا ہمیں چھوڑنا ہے جو ہم نے دوہزار اکیس دوہزار بائیس کے حوالے سے جو بجٹ آیا تھا جمع کشمیر کے حوالے سے وہ ایک لاکھ آٹھ ہزار کروڑ کا بجٹ تھا مگر اس وقت اگر یہ خالی پینتیس ہزار کروڑ کا بجٹ ہے جمع کشمیر کے حوالے سے بجٹ کے حوالے سے اگر یہ ہی پنتیس ہزار کروڑ بجٹ رہے گا اگر اس میں سنٹر سپانٹر سکیم بھی نہیں جوڑے گی سرکار کی طرف سے اس کو بھی ہم نے کلکولیشن کی جو سنٹر سپانٹر سکیم میں یہاں پر چل رہی ہے میرے خیال سے اگر اس کو بھی ہم جوڑے گے سنٹر سپانٹر سکیمو کو بھی میرے خیال سے وہ بھی پنتیس کروڑ ہوگا اگر پنتیس ہزار کروڑ وہ ہوگا پلس یہ پانتیس ہزار کروڑ یہ بجٹ ہوگا میرے خیال سے ٹوٹل پھر بھی ستر ہزار کروڑ ٹوٹل بنتا ہے اگر ہم ستر ہزار کروڑ یہ لے جائے گے یہ بجٹ ہے دو ہزار بائیس دو ہزار تیس کے حوالے سے میرے خیال سے پھر بھی تیس پرسنٹ بجٹ میں کٹلمنٹ ہے جو ایکسپیکٹیشن تھی بزنس کمیٹی کے حوالے سے بجٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں کوئیڑ میں کتنا لاس ہوا بزنس کمیٹی کو آپ دیکھیں پچھلے تین سالوں سے یہاں کی بزنس کمیٹی لاس میں چل رہی ہے ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی رہیبلیٹیشن کے حوالے سے بجٹ میں اعلان ہوگا جو آریڈی ٹھیکے داروں کی کم از کم کیرہ سو کروڑ کی اوٹسٹیننگ ہے پچھلے چار پانچ سالوں سے ہمیں یہ بھی ایکسپیکٹیشن تھی یہ بھی اس بجٹ میں ایڈ ہو جائے گا مگر وہ چیز ہمیں نظر نہیں آیا لہٰذا کر کے اگر پانتیس ہزار کروڑ کا بجٹ کا اعلان کیا گا ہے دو ہزار بائیس دو ہزار تیز کے حوالے سے میرے خیال سے سرکار کو کلیر کرنا چاہے کس مند میں کتنا ہے بجٹ کی سیچویشن کیا ہے الوکیشن کی سائیڈ کتنی ہے میرے خیال سے تب ہی ہم اس پہ پورا کہہ سکتا ہے کھل کے کہہ سکتا ہے یہ بجٹ میرے خیال سے ٹھیک ہے یہاں کی ڈیولپنٹ کے حوالے سے یہاں کے بزنس کمیونیٹی کے حوالے سے مگر ابھی تک سرکار نے کلیر نہیں کیا کہ کہ جہاں پر ساڑھے دس سو کا الپی جی گیس سلنڈر ملتا ہے یہاں کے گریب لوگ بھی استعمال کرتے ہیں یہاں کے امیر لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اس میں نبی روپیہ کی ڈیٹیکشن کرنی میرے خیال سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کوئی بڑی ڈیٹیکشن نہیں ہوئی الپی جی گیس کے حوالے سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی الپی جی گیس کم از کم پانچ سو چھ سو روپیہ میں ہمیں ملنا چاہے مگر اگر ہم نبی روپیہ ڈیڈیکٹ کرے گے الپی جی گیس میں پھر بھی وہ نو سو ساڑھے نو سو روپیہ ملے گئے یہاں کے لوگوں کو میرے خیال سے اس حوالے سے کوئی بڑی ریایت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دیکھے ہوئے ہیں پیٹرول کی ریٹ کیا اس وقت جب ڈیزل کی ریٹ بڑھتی ہے آر ایڈی کریج کی ریٹ بڑھتی ہے جب کریج کی ریٹ بڑھتی ہے آر ایڈی جو کچھن کے حوالے سے جتنے بھی ایسنشل آئیٹم ہیں کچھن کے حوالے سے ان میں ریٹ بڑھتی ہے لہٰذا کر کے ڈیزل میں بھی کمی ہونی چاہے پیٹرول میں بھی کمی ہونی چاہے میرے خیال سے یہ ایکسپیکٹیشن تھی ہمیں مگر نہ پیٹرول میں ڈیٹیکشن ہوئی نہ ڈیزل میں ڈیٹیکشن ہوئی ریٹے جو ہے آج سے دو مہینے پہلے چل رہی وہی ریٹ ابھی بھی ہے